موسیقی ہزار سوپ ہے ملہ مالبی ہے مگر ہزار سوپ ہے ملہ مالبی ہے مگر کوئی حسین نہیں ہے کوئی بلال نہیں کوئی حسین نہیں ہے کوئی بلال نہیں مدینے والے کا ملنا کوئی محل نہیں زمین انہی کے لئے آسمان انہی کے لئے زمین انہی کے لئے آسمان انہی کے لئے پاپا دو عالم کے والی مجھے بھیک دے میرا دار من ہے کاری ناد شریف سماتھ سمائیے گا یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا جھولیاں سب جھولیاں سب جھولیاں سب کی بھر گئیں لیکن دینے والا نظر نہیں آتا دینے والا نظر نہیں آتا یوں تو کیا کیا نظر رم کا جش بھیکس اس وقت میں تاؤلون وشفیانے منتہیم کی حضرت سمسون علماء حضرت مولانا شمس الدین علیہ الرحمت اللہ حضرت سمسون علماء حضرت مولانا سنید قلان زیلان مینجیر ملتی مہارش حضرت مولانا ملتی آلوش ملتی مہارش اللہ مہارش اللہ مہارش تاؤلون وشفیانے ملتی مولانا سمسون علیہ مجھے مولانا لوگ ملتی مولانا ملتی مولانا موسیقی 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 وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيٌّ وَآَذَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَقْطِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمْعِينَ رحمتك اياها رحم الرحمين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العثین وصدق رسولك النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین و الحمد للہ قبل آلمين بارک اللہ و لنہا لكم فالقرآن العزیم و نفعان اياكم بالآیات و تفل حکیم انہو تعال جباد کریم ملک بر روف رحیم منا علین ربنا ازبعثا محمد ایده بیده ایدنا بیحمده ارسنه مبشرا ارسنه ممجده صلو علیه دائما صلو علیه السرمدہ اللہم صلی را سیدنا مولانا محمد و علیسن مولانا محمد ارسنه محمد ارسنه محمد ارسنه محمد ادب گوہش زیر آسمان درش نازد در نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزی دین جا و مصطفیٰ برسان خیش را کی دی ہمعوش اگر با اون رسی دی تمان بولہ بیش ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں زائے لمحات کریں ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں زائے لمحات کریں آؤ پڑھیں و شمس کی صورت روح نبی کی بات کریں آؤ پڑھیں و شمس کی صورت روح نبی کی بات کریں ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں زائے لمحات کریں جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں نور خدا ہے نور نبی ہیں نور ہے دین اور نور کتاب نور خدا ہے نور نبی ہیں نور ہے دین اور نور کتاب ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریخی کی بات کریں ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریخی کی بات کریں کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت اللی لالمی ہو شریع کے عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو کرم سب پر ہے وہی ہو کہیں ہو اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا رضا آنے یقید اور پیش خرمائے اللہ حسن علیہ وسید حمد علیہ وسلم حمد علیہ وسلم ایک بار اور حدیث صلاة پیش خرمائے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ ایک بار اور نظر آنے درود شریف پیش خرمائے اللہ حسن علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعنی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد کمات حفظ بہتر بہتر سلی آنے اے محبوب ہم نے تجھے سارے جہان کے لیے صرف رحمت بنا کر دے جا ہم نے بھیجا کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو یہاں کے فوجدار نے بھیجا محلے کے کچھ لوگ نکل پڑے ملاقات کے لیے فوجدار صاحب نے بھیجا ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب کو یہاں کے آئی جی نے بھیجا تو دیکھا پورا محلہ ہی نکل پڑا یہ آئی جی کا بھیجا ہوا ہے ایک صاحب بولے جناب فلاں صاحب کو تو وزیرِ آلہ نے بھیجا اب اس کے استقبال کے لیے کئی محلے نکل پڑے کسی نے کہا کہ فلاں کو تو وزیرِ آسم نے بھیجا کسی نے کہا فلاں کو تو شہنشاہ وقت نے بھیجا گورنر نے بھیجا اس نے بھیجا تو کسی بھی بھیجے ہوئے کہ مقام کو متعین کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کس نے بھیجا پہلی بات کہیے کہ بھیجے ہوئے کو سمجھنا ہے تو پہلے بھیجنے والے کو سمجھو کہ بھیجا کس نے پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ آنے والا کس مقام کا اور دوسری بات اور بھی میں بتا دو یہاں جب یہ بات کہی کہ فوجدار نے فلاں کو بھیجا تو میں نے سمجھا کہ اس نے اپنے کام سے بھیجا ہوگا آئی جی نے بھیجا تو اس نے اپنے کام سے بھیجا ہوگا وصیرِ آلہ نے کسی کو بھیجا تو اس کا کوئی کام رہا ہوگا اس نے بھیجا ہوگا وصیرِ آسم نے بھیجا تو ان کا کوئی کام رہا ہوگا معلوم ہوا کہ بھیجنے والا جو بھیجا ہوا آتا ہے وہ اپنے کام کے لئے نہیں آتا وہ اپنے کام کے لئے نہیں آتا بلکہ جو بھیجنے والا ہے وہ اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے بھیجنے والا جب اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے تو راہ کے تمام انتظامات بھی خود وہ ساری ذمہ داریاں بھی خود لے لیتا ہے تو اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے تو سنو ہم جس آنے والی کی بات کرتے ہیں اسے کسی فوجدار نے نہیں بھیجا ہے کسی آئے جی نے نہیں بھیجا ہے کسی صوبے کے گورنر نے نہیں بھیجا ہے کسی وزیرِ آلہ نے نہیں بھیجا ہے کسی وزیرِ آزم نے نہیں بھیجا ہے کسی ملکِ شہنشاہ نے نہیں بھیجا ہے بلکہ خالقِ کائنات نے بھیجا ہے قادرِ مطلق نے بھیجا ہے سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے نے بھیجا ہے دوستو دوسرے بھیجنے والے کبھی غلطی کر سکتے بھیجا تھا اپنے کام کے لیے کرنے لگا وہ اپنا کام غلطی ہو سکتی ہے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تو اپنے لیے بھیجا تھا وہ اپنی فضا بنانے لگا ہم نے تو سوچا تھا وہ ہمارا دنگ کا بجائے گا وہ اپنے ہی دنگ کا بجانے لگا ہم نے سوچا تھا وہ ہمارا خطبہ پڑھے گا وہ اپنا ہی خطبہ پڑھنے لگا تو وجہ کیا ہے کہ ہم جب بھیجتے ہیں تو علم و خبر کی روشنی میں نہیں بھیجتے بھروسہ کر لیتے ہیں اعتماد کر لیتے ہیں کسی نے ظاہری خلوص والی بات کی ہم اس پر قامل اعتماد کر لیتے ہیں مگر ہم اس کے دلی ارادوں کو نہیں جانتے ہم اس کے پروگرام کو نہیں جانتے اس کے مستقبل کی تمناوں کو نہیں جانتے اس کی عارضوں کے نقشوں کو نہیں جانتے اس لیے ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد انتخاب کرتے ہیں اور ہر پانچ سال تک روتے ہیں کہ غلط چن لیا غلط چن لیا اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہ ہمارے لائق نظر نہیں آتا وہ ہمارا کام کرتا ہوا نہیں دکھائی پڑتا تو یہ تو معاملہ ہے کیوں ہم غافل ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسرے کے ارادوں کو سمجھا دے جو دوسرے کے تمناوں اور عارضوں کی تصویر ہمارے سامنے کھین سکے مگر سنو خدا جب کسی کو بھیجے گا تو تو اس کا بھیجنا عالم الغیب و شہادہ کا بھیجنا ہے خدا جب کسی کا انتخاب کرے گا خدا جب کسی کو چنے گا اپنی کائنات سے تو اس کے لئے کیا مجبوری بھئی دیکھ لو اگر ہمارا آدمی مخلص نہ ہو تو ہم اس کے اندر اخلاص نہیں پیدا کر سکتے اگر ہمارا آدمی وفادار نہ ہو تو ہم اس کے اندر وفا تو نہیں پیدا کر سکتے یہ تو ہماری مجبوری ہے مگر جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لئے کیا مجبوری ہے اس کے لئے کیا مجبوری ہے لہٰذا وہ جسے اپنے کام کے لئے بنائے گا اپنے کام کے لئے جسے بنائے گا اس کے اندر تو کمی کا کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں اس کے اندر کمی کا تو کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں ارے دوشتو ہم بھی جب اپنے کام کے لئے کوئی چیز بناتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو مگر ہماری معاملہ کچھ ایسا ہے ہماری کمزوری جس سے کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے کام کے لئے بھیجے گا اس کو ایسا ہی بنائے گا جو اس کام کے لائق ضروری ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اسی لئے دوشتو کوئی رسول خود سے نہیں بنتا کوئی نبی خود سے نہیں بنتا کتنی ہی ریاضت کرو کتنی ہی مجاہدے کرو کتنی ہی عبادت کرو مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود اپنی محنت سے رسول بن جائے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے جاہل عالم بن گیا ہے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے ریایہ رائی بن گیا ہے غلام بادشاہ بن گیا ہے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے سپاہی سپے سالار بن گیا ہے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے ایک مصدور مالک بن گیا ہے مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے کوئی گدھا انسان بن گیا ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اسی طرح دوستو جس طرح سے کہ ایک جانور انسان نہیں بن سکتا ایسے ہی ایک غیر نبی کبھی نبی نہیں بن سکتا کبھی نبی نہیں بن سکتا کتنا ہی مجاہدہ کرے کتنی ہی ریاست کرے اس لیے کیوں اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مخصوص کام کے لیے آتا ہے اور وہ مخصوص کام جو ہے وہ خدای کام ہوتا ہے اور اس کا انتخاب خدا ہی کرتا ہے اس کا انتخاب خدا ہی کرتا ہے اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا اب اس کا مطلب کیا ہوا اب اس نبی کے اندر کوئی کمی نظر آئی تو یہ اس نبی کی کمی نہیں ہوئی اب تو بھیجنے والے پر سوال اٹھے گا اس نے کمی کیوں چھوڑ لکھتی کمی کیوں چھوڑ لکھ جب اپنے لیے بنایا اسی لیے رسول نے مقام تحدیث نعمت میں فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَىٰ کَنَانَةً مِنْ عُلَدِ اسْمَائِلِ وَسْتَفَىٰ قُرَيشًا مِّنْ قَنَانَةً وَسْتَفَىٰ مِّنْ قُرَيشٍ بَنِ حَاشِمِنْ وَسْتَفَىٰ مِّنْ بَنِ حَاشِمِنْ اولاد اسماعیل میں سے قبیلِ کنانا کو چن لیا قبیلِ کنانا میں سے خاندانِ قُرَيش کو چن لیا خاندانِ قُرَيش میں سے حاشمی گھرانے کو چن لیا اور حاشمی گھرانے میں سے مجھے چن لیا اور یہ چننے والا وہ ہے جس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی بھول نہیں ہو سکتی جہل کا سایا نہیں پڑ سکتا یہ جسے چنے گا وہ ہمارے چنے ہوئے والوں کی طرح نہیں ہوگا دھم جیسے چنتے ہیں ہمارے چنے ہوئے والوں کی طرح نہیں ہو سکتا ورنہ وہ لطیفہ تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہمارا ہی چنہ ہوا اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچا جب نیا انتخاب عمل میں آنے والا تھا اور وہاں پر دیکھا گندگی بہت ہے گندگی بہت ہے تو اس نے ایک جوان لکھنوی جوان سے پوچھ لیا کہ کیوں جی یہاں بھنگی نہیں آتا تو کہا نہیں ہے جی حضرت آتا ہے مگر پانچ سال کے بعد آتا یہ ہمارا انتخاب ہے یہ ہم نے چن کے بھیجا تو جب خدا نے قبیل کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا تو اولاد اسماعیل میں قبیل کنانہ کی مثال نہیں مل سکتی اور قبیل کنانہ میں سے جب خاندان قریش کو چن لیا تو اس قبیلے میں خاندان قریش کی مثال نہیں مل سکتی اور جب خاندان قریش میں سے حاشمی گھرانے کو چن لیا ہم نے تجھے بھیجا ایک چیز ہم بتانے ہیں یہ رسالت رسالت کی ضرورت کا پڑکی اور عقیدہ رسالت کب ضروری عقیدہ رسالت کے لیے کیا کیا ماننا ضروری عقیدہ کسی کو رسول ماننے سے پہلے تین باتوں کا ماننا ضروری ورنہ عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا پہلی بات یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم براہ راست خدا سے لینے کی صلاحیت نہیں رکھیں یہ عقیدہ آپ کو بنانا پڑے گا اس لیے کہ اگر براہ راست ہی آپ لے لیں تو کسی رسول کی ضرورت کیا تو پہلی عقیدہ تو یہ بناو کہ ہم براہ راست خدا سے لینے کی صلاحیت نہیں رکھیں یہ ماں سمجھو اس کی خدرس میں کچھ کمی ہے یہ ہماری صلاحیت کی خانی ہے سمندر لاکھوں تن پانی تمہیں دے سکتا اور لے گے تمہیں ایک گلاش تو لاؤگی کتنا تو اگر تم وہاں سے کچھ نہ لا سکے تو یہ تمہارے ذرف کی کمی ہے سمندر کے خزانے میں کمی نہیں تو خدا کی قدرت تو بڑی ہے مگر لینے کی صلاحیت بھی تو ہونا چاہیے تو میں یہی پوچھ رہا ہوں پہلی چیز یہ ماننی پڑے گی کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھیں دوسری چیز کیا ماننی پڑے گی کہ جو رسول ہے وہ براہ راست لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے اس لئے کہ اگر وہ بھی براہ راست نہ لے سکے تو اسے بھی کسی رسول کی ضرورت ہے اور وہ بھی نہ لے سکے تو اسے بھی کسی رسول کی ضرورت ہے لہذا رسول کے بارے بھی تو یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ وہ براہ راست لے سکتا اور براہ راست دے سکتا یہ دوسرا عقیدہ بنانا پڑے گا اور تیسرا عقیدہ کیا کہ جس سے لیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جسے دینا ہے اسے بھی جانتا ورنہ گربڑی ہو جائے گی کہ باپو سے لیا دینا تھا مولانا شبیر کو دے دیا کسی اور کو جس سے لینا ہے اسے بھی جانتا دھوکہ نہیں اور جسے دینا ہے اسے بھی جانتا مطلب یہ ہے اس کو نہ ادھر سے دھوکہ ہو سکتا ہے نہ ادھر سے خدا کبھی عارف اور بندوں کبھی پہچاننے والا یہ تیسری بات ضروری ہے جب یہ تین عقیدے مکمل ہوتے ہیں تب جا کر عقیدہ رسالت مکمل ہوتا ہے تو ادھر سے لینے کی حساب سے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے اور ادھر دینے کی حساب سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رسول ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اللہ کا رسول تو وہ رسول اللہ بھی ہیں اور رسولکم بھی ہیں خدا کے بھی رسول ہے تمہارے بھی رسول ہے خدا سے لے رہے ہیں تمہیں دے رہے ہیں تو دینے کی حساب سے تمہارے ہیں اور لینے کی حساب سے خدا کے ہیں یہ چیز ضروری اسی لئے ہم ان کو رسولونا بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھی رسول ہیں اور خدا کے بھی رسول ہیں یہ چیزیں ضروری ماننا پڑیں گے کہ ہم براہ راست لینے کیا رہے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ اسی دنیا کے آگ کا فیض پانی تک پہنچائیں پہنچا دے گئے کیوں آگ اور پانی کی دوری مشہور ہے کہتے ہیں بڑی دشمنی ہیں دونوں میں کبھی یہ کٹھا نہیں ہوتے تو آگ کی حرارت پانی تک پہنچانے کے لئے کیا کرو گے پانی آگ پہ ڈال دو گے آگ کو پانی میں ڈال دو گے ایسا کبھی نہ کرنا جو غالب ہوگا مغلوب کو فنا کر دے گا اگر پانی کو آگ پہ ڈالا تو آگ ہی ختم آگ کو پانی میں ڈالا تو جو بھی غالب آئے اگر آگ غالب آگئی تو پانی ہوا ہو جائے گا اور اگر پانی غالب آگیا تو آگ کا وجودی ختم ہو جائے گا ایسا مت کرنا یہ دونوں ہمیشہ لڑے ہیں ملانے کی کوشش مت کرنا تو پوچھا گیا کہ بھی حرارت پہنچائی کیسے جائے ذات کو تو ہم نہیں پہنچا سکتے کم سے کم صفت تو پہنچے کم سے کم صفت تو پہنچے کہا کیسے پہنچائیں گے کہا ایک ایسے تیسرے کو تلاش کرو جسے نہ آگ سے دشمنی ہو نہ پانی سے دشمنی ہو کسی ایسے کو تلاش کرو تو تلاش کیا تو ہانڈی مل گئی ہانڈی نے کہا میں اس کی بھی دوست اس کی بھی دوست مجھے کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں تو نیچے تو میں نے آگ جلا دیا اوپر ہانڈی رکھ دیا اس میں پانی بھر دیا اب ہانڈی نے کیا کیا آگ کی حرارت کو خود لینا چاہer آگ کی حرارت کو خود لے رہی ہے اور اپنی حرارت کو پانی کو دے رہی ہے پانی کو کس چیز سے حرارت بھی نہیں ہے ہانڈی اگر ہانڈی ہی گرم نہ ہو تو پانی کہاں سے گرم ہو جائے گا دیکھا آپ نے پانی گرم ہو گیا حرارت مل گئی لقصان نہیں ہوا نا اب پانی سے پوچھو کہ تمہیں یہ حرارت کہاں سے ملی تو پانی تو یہی بولے گا مجھے ہانڈی نے دیا پانی کی تو یہی بولی ہوگی نا اب یہ ہانڈی سے پوچھو اسے کہاں سے ملی اس چکر میں پانی کو پڑھنے کی ضرورتی کیا وہ تو ہانڈی جانے کہ اسے کہاں سے ملی مجھے تو ہانڈی سے ملی مجھے تو ہانڈی سے ملی تو ایمان والوں سے پوچھو گے کہ یہ تمہیں جو دولتیں ملی کہاں سے ملی وہ تو یہی کہیں گے ہمیں تو مصطفیٰ سے ملی ہمیں تو مصطفیٰ سے ملی اب ان سے پوچھ لیلا کہ انہیں کہاں سے ملی اللہ امام صلی اللہ علیہ سیئرہ مغلہ رب خمدن اس چیز کو آپ نے ایک بیچ والے کی ضرورت ہوتی ہی ہے اور واقعی دوستو اس دنیا کی مثال ایسا لے لو جیسے کونہ کونے کے اندر صاف و شفاف پانی بھی ہے اس کے اندر کیچڑ بھی ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ صاف و شفاف پانی نکالنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ کہ کونے کی جو اچھی چیز ہے وہ نکل آئے جو خراب چیز ہے وہ اندر ہی رہ جائے یہی تو کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو اچھی چیز ہے وہ مل جائے جو خراب چیز ہے وہ ہمارے دامن سے لگنے نہ پار تو کیسے آپ کرتے ہیں اب کونے سے پانی نکالنے کے لیے کیا ڈول کو ڈال دیتے ہیں اس میں نہیں ڈال دیتے ہیں بلکہ ڈول کو رسی میں بانتے ہیں اور رسی میں اوپر پکڑے رہتے ہیں ایسا بھی نہیں کچھ چھوڑ دو چھوڑتے نہیں پکڑے رہتے ہیں اوپر سے اور نیچے دیرے دیرے جاتے ہیں اور جہاں تک پانی کی ہید ہے اس کو پہچان رکھا ہے آپ نے جہاں پر کیچڑ آتا وہاں تک آپ نے ڈول کو پہنچنے نہیں دیتے موٹی رسی ہوتی ہے کہ پانی کے وزن سے ٹوٹنے نہ پائے مگر کبھی کبھی موٹی رسی کو باندھنے میں دقت ہوتی بندش موٹی رسیوں کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو ہم اس کو پتلی پتلی رسیوں سے اس بندش کو مضبوط کر دیتے ہیں اور پتلی رسیاں ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ بھی کھلنے نہیں دیتے ہیں یہ ہم حفاظت کا سامان کرتے ہیں کھلنے نہ پائے ورنہ اگر ڈول وہیں کھل کے رہ گئی تو ہم اوپر ڈول نیچے کچھ نہیں ملے گا ڈول بھی جائے گی وہ گھر کا بھی سامان کلا جائے گا ملنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو کیا ہوا جناب تو ڈول کو باندھنے والی جو موٹی رسی ہے اس کا نام ہے رسالت اور اس رسالت کے رشتے کو مضبوط کرنے والی جو یہ پتلی پتلی رسیاں ہیں ان کا نام ہے ولایت ایسا مضبوط کر دیتی ہیں کہ رسالت کا رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مقلعہ رب خمدین والسیدنا مقلعہ رب خمدین کما تحبو اتردہ بین تو سلی آلے تو میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھیجنے کی بات آئی تو معلوم ہا کہ آنے والا اپنے کام سے نہیں آیا ہے خدای کام سے آیا خدای کام سے آنے والے کی شان کچھ اور ہوتی ہے کسی مقصد سے آتا ہے بن سمر کر آتا ہے وہاں سے سب کچھ لے کر آتا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں آکے بنتے ہیں یہاں آکے مومن بنے متقی بنے پرہزگار بنے جو بنے یہاں آکے بنے اور وہ سب وہیں سے بن کے آتا ہے وہ یہاں آکے نہیں بنتا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے لئے کرتے اور وہ کام کرتا ہے تو وہ خدای مقاصد کی تحمیل کرتا اس کے کام کرنے کا انداز الگ ہوتا تو اپنے والے جو ہیں اپنے لئے جو کام کرتے ہیں ان کا عجیب عالم ہوتا ہے اپنے لئے سفر کرنا اور ہے اور بکارے سرکار سفر کرنا اور ہے حاجیوں کا حال دیکھا ہوگا کہ بحری جہاز پہ سبھی جاتے ہیں سفر کرتے ہیں سارے حاجی اسی سمندر میں جہاز چلتا حاجی سفر کرتے ہیں اسی میں کپتان بھی رہتا کیپٹن بھی رہتا وہ بھی سفر کرتا وہ بھی حچ کو لے کھاتا وہ بھی سمندر کے نرم و گرم حالات سے گزرتا وہ فرق کیا ہے ہم پیسہ دے کے چلتے ہیں وہ پیسہ لے کے چلتا کیپٹن جو ہے وہ پیسہ لے کے چلتا بات یہ ہے ہمارا کام پار لگنا ہے اس کا کام پار لگانا پار لگانے والا جو ہے وہ سرکاری کام کر رہا ہے اور پار لگنے والا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے پار لگنے والا اسی لیے جو خدا جس کو بھیجتا ہے اور ہمارے اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ماحول کے تابع ہوتے ہیں ماحول اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں ماحول خراب ہے تو ہم بھی خراب ہیں پیدا ہونے والا تو فطرت اسلامیہ لے کے پیدا ہوتا ہے مگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی ہو گیا مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی ہو گیا نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو نصرانی ہو گیا بدپرست کے گھر میں پیدا ہوا تو بدپرست ہو گیا ستارہ پرست کے گھر میں پیدا ہوا تو ستارہ پرست ہو گیا ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے ماحول اسے بگاڑتا ہے مگر دوستو نبی اور رسول کی عجیب شان ہے نبی کو ماحول نہیں بگاڑتا بلکہ نبی خود ماحول کو بدل دیتا ہے نبی ماحول میں بدلنے نہیں آتا ماحول کو بدلنے کے لیے آتا نبی کو ماحول نہیں بدل سکتا نبی مشرکوں کے ماحول میں ہوتا ہے مشرک نہیں ہوتا کافروں کے گھروں میں ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا شرابیوں کے ماحول میں ہوتا ہے شراب نہیں پیتا جواریوں کے ماحول میں ہوتا ہے جوار نہیں کھیلتا بدکاروں کے ماحول میں ہوتا ہے بدکاری نہیں کرتا تو نبی ماحول کے مطابق ڈھلنے نہیں آتا ہے ماحول کو اپنے مطابق ڈھالنے آتا ہے وہ ماحول کے اوپر نہیں چلتا معلوم ہوا کہ بن کے آنے والے اور ہوتے ہیں اور یہاں آکے بننے والے اور ہوا کرتے ہیں ان کا ماں ملا ہی کچھ اور ہے تم نے غور کیا دیکھو دوسروں کو تو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے نبی اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا میں تمہیں وہ ایک مشہور واقعہ سناؤ صرف توجہ دے دوں بار بار آپ نے اس کو سنی ہوگا کہ حضور جس وقت چلتے تھے تو ایک عورت کی ایک عجیب روش تھی نبی کو عذیت پہنچانے کے لیے کہ وہ اپنی چھت پر بیٹھی رہتی تھی کورا لے کر کے کہ جب اس راستے سے رسول گزریں گے تو ہم اس پر خاک ڈال دیں گے یہ اس کی ہمیشہ روش رہی ایک بات بتاؤ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلا راستے سے جب ہم گزریں گے تو ہمارے اوپر لوگ کورا ڈال دیں گے یا کوئی کورا اس راستے سے پھر کبھی جائیے گا کبھی نہیں جائیے گا اور اگر کبھی اس راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ ہو تو جانے کا انداز کچھ حجیب ہوگا آپ کا کیا ہوگا جب وہاں پہنچیں گے اس مکان کے قریب تو نظر اس پر ہوگی کہ وہ ہائک ہی نہیں اور دھیڑے 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 دیکھتے چلے جانے ہوں سے اور بڑھتے جانے ہوں جب قریب آئے تو اتنا چیزی سے بڑھے کہ پھینکے بھی تو کچھ نہ ہو مگر نبی نے نرفتار بدلی نراستہ بدلا نبی نے نرفتار بدلی اس کا جو کام تھا وہ کرتی رہی نبی کا جو طریقہ تھا وہ کرتے رہے مگر ایک دن جب کوڑا نہیں گرا تو نبی ٹھہر گئے یہ معاملہ کیا ہے معلوم ہوا کہ آج وہ بیمار ہے وہ عورت آج بیمار ہے جو کوڑا جمع کر کے یہی کام کرتی تھی دھوب میں بیٹھی رہتی تھی نبی کو عذیت پہنچانے کی نیے سے تو سرکار اس کی آیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں جب مزاج پرسی کی بات آئی اس نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں تو سمجھا انتقام کے لیے آئے ہیں بدلہ لینے کے لیے سن لیا کہ آج بیمار ہے تو سارا بدلہ آج نکال لیں گے مگر جب یہ سنا نبی اے محمد آگئے بدلہ لینے کے لیے نہیں میں تو تیری مزاج کو پوچھنے آیا تیری طبیعت پوچھنے آیا تیری آئے کی طبیعت ٹھیک تو ہے یہ معاملہ کیا ہے نبی کے اس انداز کو دیکھا بے تہاشا اس نے پڑھ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ویشہدو ان محمد ربدہ ورسول کلمہ پڑھ کر کے مشرف بے اسلام ہو گئی دیکھا اس عورت کو اپنا راستہ بدلنا پڑا نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا نبی راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہے اپنی رفتار بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے اللہ اللہ صلی اللہ ایک ضرورت پیش آ گئی تھی جب ایک نبی کو بولنا ہی پڑ گیا تھا حضرت مسیح نے ایام شیر خورگی میں اتانی الكتاب وجعلنی نبیہ اے میری قوم کے لوگو مجھے خدا نے کتاب دی اور مجھے نبی بنا دیا یہ ایک ضرورت تھی جو اس وقت بولے وہ نبی کو اپنی نبوت کا اعلان بھی اسی وقت نبی کرتا جب ازنِ الٰہی ملے اس سے پہلے نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اعلان نہیں کرتا مگر وہاں ضرورت تھی کہ وہ اپنی نبوت کا پرچار اتانی الكتاب مجھے کتاب دے دی گئی اے حضرت عیسیٰ ابھی آپ آگوش مادر میں ہیں آپ کے ہاتھ میں تو ہم ایک ورق بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہاں آپ کو کتاب ملی اتانی الكتاب یہ نہیں کہا مجھے کتاب دی جائے گی نہیں مجھے دی جا چکی اتانی الكتاب ماسی کا لفظ ہے مجھے کتاب دی جا چکی وَجْعَلَنِي نَبِيَا مجھے نبی بنایا جا چکا تو کہاں آپ کے ہاتھ میں تو ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں الكتاب سے مراد وہ معانی و مفاہیم ہیں جو نبی اپنے سینے میں لے کے آ رہا ہے معانی ہے اور ان الفاظ کی بات ہے وہ تو اپنے وقت پر حضرت جبریل لائیں گے الفاظ کا لانا اور ہے معانی کا سمجھانا اور ہے اس مقام پر لوگ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی نہیں صاحب حضرت جبریل نے جب تقریب بتایا کچھ نہیں مانو حضرت جبریل مگر دوست ہو اس مسئلے پہ بھی حضرت جبریل نے حل فرما دیا قافہ یا عین سات جب یہ حروف مقتات لے کر وہ آئے تو کہا قاف حضرت نے کہا علم تو میں نے جان لیا ہا علم تو میں نے جان لیا یا علم تو میں نے جان لیا عین علم تو میں نے جان لیا سات علم تو میں نے جان لیا حضرت جبریل ارس کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو نہیں جانا لانے والا نہیں جانتا کس کا مطلب کیا ہے اور سرکار کہتے ہیں میں نے جان لیا ضروری تھا کہ قرآن میں ایسے بھی حروف رکھ دیے جائیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ حیث جبریل پڑھانے نہیں آرہے پہنچانے آرہے پڑھانے والا تو کوئی اور ہے سکھانے والا وہ ہے جس نے حضرت آدم کو ملائکہ کے واسطے کے بغیر سکھا دیا وَاللَّمَ آدَمَ الْأَسْمَيَكُلَّهَ حضرت آدم کو تمام آسماء کو سکھا دیا اور فرشتوں کو وسیلہ نہیں بنایا اگر فرشتوں کے وسیلے سے سکھایا ہوتا تو فرشتوں کے مقابلے میں نہ پیش کرتا ذرا صاف خیال کریں مگر ایک حدیث پڑھتے نہیں نبی نے پڑھایا اور بخاری شریف کی حدیث جب سب سے پہلے حضرت جبریل آئے تھے نا تو کیا کہتا ایک ارہ حضرت نے کہا مانا بے قارن اس کا پہلے وہ ترجمہ میں کروں جو سڑک چھاپ لوگ کرتے ہیں اور پھر اس ترجمہ کی اندر کیا بات ہے وہ آپ پر ظاہر ہو سکے ایک ارہ پڑھئے تو نبی نے کیا کہا میں پڑھنا نہیں جانتا مانا بے قارن میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یہ مطلب تو حضرت جبریل نے کیا کیا جس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا جبریل نے مجھے دبوچ لیا یہاں تک کی میں تھک گیا تھک گیا پھر میں نے کہا مانا بے قارن میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دبوچ لیا یہاں تک کی میں تھک گڑھا یہ رہا ترجمہ سڑک چھاپ ایک بات بتاؤ حضرت جبریل آئے تو ان کے علم میں کیا بات تھی کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اگر ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں پرس کرو ہو سکتا ہے کہ میں جانوں کہ ایک شخص سے کہوں گے پڑھو میرا گمانی ہے کہ پڑھنا جانتا اور اس نے یہ کہتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیا پھر میں دوبارہ کہوں گا ارے بھی پہلی بار غلطی ہو سکتی حالانا حضرت جبریل سے تو پہلی بار بھی غلطی نہیں ہو سکتی وہ تو معصوم ہے میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی اگر غلطی ہوگی تو پہلی بار میں سمجھ رہا تھا یہ پڑھنا جانتے ہیں میں نے کہا پڑھئے انہوں کا میں پڑھنا نہیں جانتا تو فورا میں خط لے کر واپس انہوں نے پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے تو کیا تو کیا میں دوسری بار کہوں گا دوسری بار کہا پھر بھی انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دیسری بار تو یہ میرا اسرار بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ پڑھنا جانتے ہیں یہ میرا اسرار اسی لیے ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں مگر اب نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور ہو گئی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی توجہ کسی اور طرف ان کی توجہ کسی اور طرف ہے تو پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لو اب ترجمہ سنو اقرار پڑھئے مانا بقارن میں نہیں پڑھنے والا اس وقت میرا میری توجہ کسی اور طرف ہے تو میری توجہ کو ہٹانا چاہتا میں جمال حق کے مشاہدے میں مشتقرخ تو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہے نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا فغتنی جب حضرت جبریل نے یہ دیکھا کہ توجہ کامل دوسری طرف ہے فغتنی الفاظ پر اور فغتنی پس مجھے حضرت جبریل نے دبوچ لیا دبوچ لیا حتہ بلگا حتہ بلگا یہاں تک کی پہنچ گئے حضرت جبریل منی میری وجہ سے الجہد انتہائی کوشش تک یہاں تک کی پہنچ گئے حضرت جبریل میری وجہ سے انتہائی کوشش تک یعنی اتنے زور سے حضرت جبریل نے دبوچا کہ حضرت جبریل تھاک گئے حضرت جبریل تھاک گئے تھاک کے پھر چھوڑ دیا پھر بھی توجہ اپنی طرف نہ کر سکے پھر بھی اپنی طرف توجہ نہیں کر سکے پھر کہا اے قراب میں نہیں پڑھتا پھر انہوں نے دبوچ لیا دبوچ لے سے جب دیکھا توجہ نہیں ہو رہی ہے تو کہا اے قراب اسم ربی ارے جس رب کے جمال میں آپ مشتغلت ہیں اسی کے نام سے پڑھئے اسی کے نام سے پڑھئے رب کا نام آنا تھا کہ رسول پڑھنے لگے تو یہ وہ نہیں ہے جو یہاں آنکے سیکھتا ہے یہ تو سیکھ کے آیا ہے اللہم صلی اللہ سیدہ مغلی رب خمدین والسینہ مغلی رب خمدین کما تحبو تردہ بینتو صلی اللہ آپ خیال کرتے شلے جاؤ تو یہ یہاں اور سیدھی سی بات بتاؤ یہ قرآن کا جو نصول ہوا ہے یاد رکھنا یہ قرآن کا جو نصول ہوا ہے یہ رسول کی ہدایت کے لیے نہیں ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن رسول کی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہماری ہدایت کے لیے آیا قرآن ہمیں رسول کے ذریعہ ملا ہے رسول نے ہمیں ہدایت کے راجتے دکھائے جب اس بات کو آپ نے سمجھا تو قرآن رسول کو سکھانے کے لیے جو حضرت جبریل آئے یا نماز کے طریقے حضرت جبریل نے کب بتایا معلوم ہے کب بتا ہے جب میراج کی رات حضور اترے وہاں سے پانچ نماز لے کر اترے مختصر جب اترے یہاں پر تو اس دن فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی وہ تو ابھی لے کے اترے ابھی تو بتانا ہے قوم کو دوسرے دن سے ہزتے جبریل مسلسل آتے رہے اور جماعت کے ساتھ نبی کو نماز پڑھاتے رہے دیکھا آپ نے یہ میراج کی رات کے بعد کی چیز ہے اس سے پہلے حضرت جبریل نے نہ آکے نماز کا طریقہ بتایا تھا نہ کبھی جماعت کرائی تھی یہ میراج کے بعد ایسا کیا مگر سنا یہ کس رسول کو جماعت کرا رہے ہیں جو رسول آسمان پہ جانے سے پہلے بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرا چکا نبیوں کی امامت کرا چکا ہے نماز لینے جا رہا ہے نماز پڑھا کے جا رہا ہے بڑا اچھا ہوا جو رسول نے ایسا کر لیا بڑا اچھا ہوا جو نماز پڑھا کے گئے ورنہ یہ یہی کہتے کہ اگر جبریل نہ سکھاتے تو رسول کو نماز بھی نہ آتی رسول کو نماز کا طریقہ بھی نہ آتا مگر اچھا ہوا کی سرکار پڑھا کے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں جبریل ایک قانون و ضابطے کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں سکھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مقلہ عرب و حمدین والا سیدنا مقلہ عرب و حمدین کما تحب و تردہ بین تو صلی آلیں تو سوچنے کی بات ہے تو اے محبوب ہم نے تجھے پھیجا سارے جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر اللہ حبت صرف رحمت بنا کر سارے جہاں کے لیے دیکھو جذبہ رحمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک مختصر سی تفصیل دہن میں رکھیں ایک چیز ہے تربیت اور ایک چیز ہے رحمت اور ایک چیز ہے محبت رسول سب کے لیے رحمت تو ہے مگر رسول کی محبت اپنے خاص چاہنے والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے رحمت تو سب کے لیے مگر محبت کا مرکز سب نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں ایک باپ اپنے دونوں بیٹے یا جتنے بھی بیٹے ہوں گے سب کے لیے رحمت ہوتا مگر اس کا چھکاؤ قلبی لگاؤ محبت اسی کے ساتھ ہوگی جو فرما بردار ہو جو گستاخ نہ ہو جو نافرمان نہ ہو یہ ایک فطری چیز تو میں دکھاتا ہوں کہ تربیت رحمت محبت کے درجات کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی یہ ہے تربیت دودھ پلالیا وہ سہراب ہو گیا اب تربیت کا حق عدا ہو گیا مگر ماں اتنا ہی نہیں کرتی بلکہ اپنی گود میں اسے سلا دیتی اب تربیت سے بات آگے بڑھی یہ ہے رحمت کہ جب تک اس کو سلا نہ دیا جائے گود سے جدہ نہ کیا جائے یہ تو ہو گئی رحمت اور اس کے بعد اس نے جھولے پہ ڈال دیا جب بچہ سو گیا غافل ہو گیا تو جھولے پہ ڈال دیا کام میں لگ گئی مگر مڑھ مڑھ کے دیکھ رہی ہے کہ بچہ جاک تو نہیں گیا بچہ اڑیاں تو نہیں رگڑا تو یہ جو مڑ مڑھ کے دکھا رہی ہے یہ چیز ہے محبت محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے غافل نہ ہو محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے عشق ہو اس سے غافل نہ ہو تو رسول کو محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے ایمان والوں سے تو دوستو اس محبت کا تقاضہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی اپنی امتیوں سے کبھی غافل نہیں ہوئی اور نبی نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ امت والے نبی امت والے نبی ہیں النبی الامی کا یہ بھی ترجمہ جناب امت والا نبی النبی الامی جیسے کہتے نا نسبت کرتے مکہ مکہ کا رہنے والا مکی تے نکال دیا یہ لگا دیا مدینے کا رہنے والا مدنی تے نکال دیا یہ لگا دیا تو امت والا امی تے نکال دیا یہ لگا دیا النبی الامی امت والے نبی تو کبھی امت سے غافل نہیں رہے ہر حال میں امت کا خیال انتہا یہ ہے کہ دنیا میں ظہور ہوا اور یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی کی صدا لگانے لگے بولو اگر یہ بچہ نبی نہیں ہے تو کس امت کو یاد کر رہا ہے ذرا سوچتے چلے جاؤ تو کبھی یہ امت سے غافل نہیں رہے یہ تو آپ کی محبت کبھی امتحان ہوگا انہوں نے کہا ہم امت والے نبی ہیں تو کبھی امت کو نہیں بھولے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نبی والی امت ہیں تو اب دیکھیں گے کہ آپ کتنا بھولے اگر آپ غافل ہو گئے نبی سے تو آپ دعوی محبت میں صحیح نہیں اترے جب نبی نے کسی حال میں آپ کو فراموش نہ کیا ارے وہ حال تو بڑا عجیب حال تھا کہ جب حضرت ملک الموت اجازت لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے تھے سرکار نے اجازت بھی دے دی تھی یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ فرشتہ اجل بغیر اجازت نبی کی بارگاہ میں نہیں آسکتا پوچھ کے آتے ہیں جب حکم دیتے ہیں روح نکالے تو نکالے گویا نبی اپنے روح نکالنے کا حکم خود دیتا اور نکالنے والا معمور ہوتا ہے نبی آمیر ہوتا ہے نکالنے والا محکوم ہوتا ہے نبی حاکم ہوتا ہے نبی خود اجازت دیتے ہیں تب وہ رب تبارہ کو تعالیٰ بھیجتا ہے مرکزہ پہلے نبی سے اجازت لینے نہ وہ حکم دے تو نکالنا حضرت ملک الموت اور کسی کے گھر میں یہی پوچھ کے آتے ہیں اگر وہ پوچھ کے آنے کی صورت بنا لیں تو ہر گھر کے دروازے پر لوگ پہرہ بٹھا دیں اور نبی کی شان یہ ہے کہ کوئی بغیر اجازت گھر میں آ ہی نہیں سکتا مگر نبی پریشان دکھائی دے رہے ہیں نبی کی پریشانی کو حضرت جبریل نے جب محسوس کیا دیکھا نبی پریشان وہاں سے حکم الہی ہوتا ہے جبریل نبی کو پوچھو پریشانی کی وجہ کیا خدا جانتا ہے مگر نبی کی زبان سے کہلانا چاہتا ہے یاد رکھو ہر سوال جہالت کی دلیل نہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں اصا تھا نا اور خدا نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيْنِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا کیا تو سوالات کو آپ جہالت کا سمجھئے گا رسول نے ذکر کیا کہ مجھے امت یاد آرہی ہے امت والا نبی امت کو بھول نہیں رہا نہ زمین پہ بھولا نہ آسمان پہ بھولا نہ فرش پہ بھولا نہ عرش پہ بھولا اب یہ آخری وقت ہے اس وقت بھی نہیں بھولا مجھے امت یاد آرہی ہے حکمی لیو محبوب غم مت کرو چالیس روز پہلے بھی مرنے سے اگر کسی نے توبہ کر لیا میں اسے معاف کر دوں گا تسلی کا نزول ہو رہا ہے تسلی کا نزول جو ہوتا نبی کو تسلی دینے کیلئے بات آرہی ہے نبی اب بھی مشتریب ہے کہ نہیں مجھے بھی سکون نہیں ہوا مجھے چین نہیں ہوا کیوں موت اچانک آتی نہ پتا چلا آو سا وہ چالیس دن کے اندر ہی چلا گیا تو کہہ محبوب فکر مت کرو ایک ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا نہیں اے جبریل ابیت منان نے اسے کیا پتا کسی ہفتے موت ہونے والی اے محبوب ایک دن رات پہلے چوبیس گھنٹے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا مگر اے جبریل اسے کیا پتا کہ اس چوبیس گھنٹے کے اندر موت آ جائے گی کہہ محبوب نزا کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے بھی توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا معاف کر دوں گا اے جبریل ابیت منان نے اس لئے کہ نزا کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے اسے کیا پتا کہ بھی نزا کی کیفیت آ جائے گا یہ تو اچانک آنے والی چیز ہے کہہ جبریل محبوب کو مطمئن کر دو اس امت والے نبی کو تسکین دے دو اس امت کے چاہنے والے کو قرار بخش دو جبریل کہہ دو کہ اگر نزا کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میری رحمت اسے معاف کر دے گی اور بغیر توبہ ہی مر گیا تو تیری شفاعت اسے بخشوان لے گی آرے تکبیر آرے تکبیر آرے تکبیر سیخ الاسلام پھر نبی کریم بول پڑے الان تعبہ قلبی ہاں اب میں مطمئن ہو گیا اب میرا قلب مطمئن ہو گیا توشتو کہ وہ نبی کبھی ہمیں نہ بھولے اور پھر ہم میدان قیامت میں بھی دیکھیں گے وہ ہمیں بھولے ہوئے نظر نہیں آئیں گے وہ ہمیں ہر وقت تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے ورنہ میدان قیامت میں ان کی حیثیت کیا ہوگی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان میں سنیں درہ روز ظاہر گردت وے نائیب مالک یومدینہ حق حکم عوص مل روز روز عوص حق حکم عوص قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یومدین کا نائیب و خلیفہ ہے وہ دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا حکم چلے گا تو رسول کا حکم چلے گا دوستو جب یہ آنبان یہ شان تب رسول کو چاہیے تھا کہ ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ایک تخت پر جلوہ افروض ہو جاتے فرشتوں کو حکم سادر فرما دیتے اے فرشتو میری امتیوں کا خیال لکھنا دیکھو میزان کو بھی دیکھ لینا دیکھو پلسرات پر بھی خبر رکھنا دیکھو جہنم کی طرف بھی کوئی جانے نہ پائے دیکھو حوز کوسر پر کوئی پیاسا رہنے نہ پائے جو بھی آرڈر میرا رسول دیتا کام ہوتا چلا جاتا مگر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آرڈر نہیں دے رہے ہیں خود ہی ہر طرف نظر آ رہے ہیں میزان کے پاس وہی ہیں پلسرات کے پاس وہی ہیں جہنم کے دروازے پر وہی ہیں حوز کوسر پر وہی ہیں ذرا سا دیکھو معاملہ کیا ہے امت والا نبی امت کو کہیں چھوڑنا نہیں چاہتا کسی منزل پر کسی مرحلے پر اور دوستو اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم گناہوں کی گھٹریوں کو لے کر کے میزان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے جب ہمارے پیروں کے اندر لردش ہوگی اور ہمارا پیر ٹھیر نہ ہوگا اس وقت ہماری بے قراری اور استراب کا عالم کیا ہوگا مگر یقین جانو میزان کے پاس جب ہم کالی کملی والے کو دیکھیں گے تو ہمیں اتمنان ہو جائے گا ہماری روسیاہی چھپانے والی کملی تو پہلے ہی سے موجود ہے ہمیں سہارا دینے والا نبی تو پہلے ہی سے موجود ہے دوستو ایسے ہی ہمارے دگمگاتے ہوئے پیر جب پلسرات سے گزریں گے تو وہاں ہم رسول کو رب سلم رب سلم کا نعرہ لگاتے ہوئے پائیں گے تو ہمیں بھی سکون ہو جائے گا چین مل جائے گا کہ اب ہماری لغزی شیپا ہمیں گرا نہیں سکتی بازو تھامنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے بازو تھامنے والا پہلے ہی سے موجود ہے دوستو جب ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور ہمارا دل لرس رہا ہوگا اور جہنم کے دروازے پر ہم رسول رحمت کو جب دیکھیں گے تو ہمارے دل کو سکون ہو جائے گا کہ نکالنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے نکالنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے تو دوستو یہ ہے یہ امت والے نبی سرکار نے ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی امت سے کبھی غافل نہیں ہوئے اب امت کو بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم نبی والی امت ہیں ہم بھی نبی سے کبھی غافل نہیں ہوئے اگر یہ تم نے ثابت نہیں کیا تو بات بالکل ایک طرفہ ہو کر کے رہ جائے گی تو اے محبوب ہم نے تجھے سورے عالم کے لئے رحمت تو ہم نے یہی بتا دیا کہ رحمت کا جذبہ کیا ہے رحمت کا جذبہ تو رسول کا اتنا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے کے لئے رحمت دشمنوں کے لئے رحمت کانٹا بشانے والوں کے لئے رحمت گالی دینے والوں کے لئے رحمت تم ذرا سا واقعات کی روشنی میں اب چلو کہ جب رسول یہ دیکھتے تھے کہ کفار خود ہی اپنی تباہی کا گڑھا کھود رہے ہیں خود ہی چاہے ہلاکت میں گرنا چاہتے ہیں تو نبی کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قرآن کی آیت نبی کو تسکین دینے کے لئے نازل فرمای جاتے تھی وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْقُوفِ اے محبوب یہ جو کفر میں دوڑ رہے ہیں ان کی حرکت کو دیکھ کر آپ رنج مت اٹھائیں وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ ان کی باتوں سے آپ رنجیدار نہ ہو دراصل دیکھو نبی کے دل کو دیکھو میں آپ کو بتا دوں اس مقام پہ کافروں کے ساتھ بھی کیسی ریایت اور جب کہا خدا نے صرف رحمت تو وہ صرف رحمت کوئی دوسری چیز ہی نہیں ورنہ دنیا کی ہر نعمت میں ہم رحمت کا بھی پہلو دیکھتے ہوں زحمت کا بھی دیکھتے ہوں مگر ان کو جب صرف رحمت کہا تو صرف رحمت یہ آگ تمہارا کھانا پکاتی ہے تو گھر بھی جلا جاتی کوئی ریایت نہیں کرتی یہ پانی تمہاری پیاس بجھاتا ہے تمہاری آبادیوں کو بھی بہا لے جاتا یہ سورج تمہیں رون نور دیتا ہے تو کبھی کبھی تمہاری ہلاکت کبھی سبب بنتا یہ پتھر تمہارے گھر بناتا ہے کسی کے دیوانے کے ہاتھ میں ہو جائے تو سر بھی توڑ دیتا نئی ریایت کرتا ہے دنیا کی کسی چیزیں بتاؤ جس میں رحمت کے ساتھ زحمت کا پہلو نہ ذاتِ رسول کے سوا ایک موقع ایسا آگیا تھا کہ جہاں ذاتِ رسول کے ساتھ بھی کوئی زحمت کا لفظ استعمال کر دے موقع کب آیا تھا جب نبی حجرت کی رات نکلے اور کنکری ماری تو آنکھوں میں پڑ گئی تو سب آنکھ ملتے رہ گئے سرکار نکل گئے کفار آنکھ ملتے رہ گئے تو تکلیح ہوئی نہ آنکھوں میں تو جس نبی نے کبھی کسی کو پھول کی پتی سے نہ مارا ہو اس نے کنکری پھینکی تو کچھ زحمت ہوئی کی نہیں زحمت کا پہلو ہوا کی نہیں نبی کی زندگی میں یہی ایک واقعہ ایسا ملتا کنکری پھینکنے والا جس سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی نے تکلیف پہنچائی مگر دوست ہو تم ابھی کہنے بھی نہیں پائے تھے کہ وہی آسمانی کا نزول ہو گیا اے محبوب یہ کنکری تو نے نہیں پھینکی یہ تو اللہ نے پھینکی تیری رحمت مجرور نہیں ہو سکتے تیری رحمت جو ہے وہ مجرور نہیں ہو سکتی تو ویسے ہی تو تو صرف رحمت اس لئے ہم نے دیکھا ہے دوستو کہیں بھی قہر کے مقام پر نبی نظر نہیں آتے قہر و جبر کے مقام پر نبی نظر نہیں آتے ایک بات میں بتاؤں نبی نے نجانے کتنے غزوات کی سپے سالاری کی خود شریک رہے کمانڈر انشیف کی حیثیت سے رہے مگر بتاؤ ایک واقعہ بتاؤ کہ کسی کا گلہ نبی کی تلوار سے کٹا کسی کے سینے پر نبی کا نیزہ لگا کسی کے بدن پر نبی کے کمانڈ کا نکلا ہوا تیر لگا ہو زہن سو دیکھو جنگو کی دنیا میں جہاد کی دنیا میں بھی ایک ریکارڈ ہے کہ نبی کمانڈر انشیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے نبی رحمت بھی ہے اور میں اس رحمت یہ میں نہیں کہتا کہ نبی اگر کسی کافر کے گلے کو کٹ دیتے تو کوئی برائی تھی یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے مگر ایک بات بتاؤں نبی نے کسی کافر کے گلے کو کیوں نہیں کٹا اس میں بھی رحمت کا تقاضہ کٹ سکتے ابو جہل کا گلہ کٹ سکتے تھے اطباہ شہبہ کا گلہ کٹ سکتے تھے ولید ابن مغیرہ کی لاش اس کے سر کو جدا کر سکتے تھے مگر نہیں کیا بات کیا سنو کافروں کے درجے بہت نیچے اوپر بہت سے درجے ہیں کفاروں کے بھی کوئی اس درجے کافر کوئی اس درجے کا کافر کوئی اس درجے کا کافر مگر سب سے بترین کافر کون ہے وہ بتاؤں سب سے بترین کافر وہ ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا سب سے بترین کافر یا وہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ بترین یا وہ بترین ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا تو نبی اگر قتل کر دیتے تو ابو جہل بترین کفار میں ہوتا ادباؤ شاہبہ بترین کفار میں ہوتا مگر نبی یہاں پر بھی رحمت دکھا رہے ہیں یہاں بھی رحمت دکھا رہے ہیں ارے کب سے کم اس نے مجھے دیکھا ہے تو بترین نہ کہلائے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مغلہ رہا محمد وآلہ سیدنا مغلہ رہا محمد کما تعبو اتردہ بین تو صلی اللہ صرف رحمت مشہور واقعہ اس موقع پر عرض کر دیتا ہوں اور یہ یہ مقام بھی ایسا ہے کس واقعے پہ عارف پہچاننے والے بہت سے لوگ ہیں خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں جب آپ جانور کو لٹاتے ہیں اور گلے پہ چھری رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وہ رسول جس کا ذکر ہر جگہ خدا کے ذکر کے ساتھ لگا ہو چاہے ازان ہو چاہے نماز ہو چاہے خطبہ ہو چاہے کوئی بھی مقام ہو ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول یہ کون سا مقام ہے جہاں خدا کا تو ذکر ہے مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے خدا کا ذکر تو ہے مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بات یہ ہے کہ یہ مقام قیر ہے یہ مقام جبر ہے یہاں جبار و قہار کا ذکر ہوگا رحمت کا ذکر نہیں ہوگا رحمت اللہ العالمین کا ذکر نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ صرف رحمت یہاں تو زحمت کا کوئی گوشہ ہی نہیں نکل رہا ہے صرف رحمت بنا کر ہم نے بیجا آپ پیال کرتے سے لے جائیے وہ واقعہ یاد کرو رحمت کا جو دوسروں غیروں کے ساتھ جو رحمت کا جذبہ تھا نبی کا وہ واقعہ یاد کرو عصیرانِ بدر میں واقعہ نگاری مقصود نہیں اشارہ کر کے گزر جاؤ غزوِ بدر کا معاملہ تمام ہو گیا عصیرانِ بدر میں کچھ لوگ گئے اسی میں حضرتِ عباس بھی حضرتِ عباس ایمان تو پہلے سے لا چکے تھے مگر چھپا رکھا تھا اور بجبر و اقراح قوم کے جبر سے مجبوراً وہ غزوے میں جنگ میں کافروں کے ساتھ تھے اور پھر عصیرانِ بدر میں وہ بھی ہو گئے تمام قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا ایک کمرے میں سب بان ایک صحابی نبی کے پاس آتے ہیں نبی کو بے قرار پا رہے ہیں نبی اب کی بیچہری کی وجہ کہا عباس کی آواز آ رہے ہیں عباس کی آواز آ رہے ہیں تو یہ خاموشی سے گئے حضرتِ عباس کی رسی ڈھیلی کر دیا کہ جب رسی ڈھیلی ہو جائے گی تو انہیں آفیت ہوگی وہ سو جائیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جب رسی ڈھیلی ہوئی تو وہ خاموش ہوگے کراہ نہ بند کر دیا پھر جب وہ پلٹ کے آئے تو دیکھا نبی اب بھی جاک رہے ہیں پوچھا سرکار آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہیں ابھی تک تو آ رہی تھی اب کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ حضور میں نے رسی ڈھیلی کر دی کہا تُو نے انصاف نہیں کیا سارے قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی دوستو یہ ان قیدیوں کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر رہے ہیں جن قیدیوں نے راہ میں کانٹے بھی جائے دیں جن قیدیوں نے رسول کے قتل کے منصوبے بنائے تھے جن قیدیوں نے درہ کوہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا جن قیدیوں میں مکہ سے مدینہ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا نبی اس کے لئے بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں نبی کی شان یہی ہے اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا بدلہ لینے کے لئے نہیں آتا اس لئے کہ نبی مرس کا دشمن ہوتا ہے مریض کا دشمن نہیں ہوتا نبی کفر کا دشمن ہے کافر کا دشمن نہیں ہے نبی شرق کا دشمن ہے مشرق کا دشمن نہیں ہے نبی نفاق کا دشمن ہے منافق کا دشمن نہیں ہے نبی کی لڑائی صفات سے ہے ذات سے نہیں ہے نبی ذات کو مٹانے نہیں آیا ان کی بری صفات کو مٹانے آیا ہے اس لئے دوشت ہو نبی کے ہاں اگر تمہیں کہیں کوئی شدت کبھی پہلو ملتا ہو نبی کی بارگاہ میں اشداؤلالکفار کے الفاظ بھی نبی کیلئے استعمال کیے گئے ہیں مگر وہی شدت ہے جو تقاضے رحمت ہے بولو آپ کا بچہ انگارے کی طرف پڑھ رہا ہو تو کیا اس میں جھونک دینا رحمت ہے آپ اس کے ہاتھ کو کھینچ لیں گے وہ چلا رہا رو رہا چلا رہا ہم کو در جانے دو مگر آپ نہیں جانے دیتے وہ انگارے کی طرف پڑھ رہا آپ جانے نہیں دیتے پائر پٹک رہا پٹکنے دو چیخ رہا چیخنے دو تو وہ بچہ تو یہ سمجھ جائے گا کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے مگر باپ یہ سوچ رہا کہ اگر بچہ نادان ہے تو میں تو نادان نہیں بچہ اپنی حلاقت کی چیز کو نہیں سمجھ رہا مگر میں تو سمجھ رہا ہوں تو دوستو اگر نبی بھی کبھی کمر پکل کر کھینچ رہے ہوں تو یہ شدت نہیں یہ بھی رحمت ہے تم حلاقت کی طرف جا رہے ہو اور نبی تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس کو بھی شدت نہ کہنا بھئی مریض اور مرض کی بولی الگ الگ ہوتی ایک صاحب تھے جن کو ناسور ہو گیا تھا ناسور ہو گیا اس میں فاسد مادے بھیٹا ہوئے چلا رہے ہیں رو رہے ہیں پریشان ہیں رات پھر تکلیف میں گزار رہے ہیں تو ان کے دوستوں نے تیکیہ کیا کہ آج اس پر نشتر لگوا دیا جائے باپ بھائی بیٹے دوست پڑوسی سب لے کے چلے یہ سب دوستی ہی لوگ تو تھے نا مگر جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو یہی لوگ ہاتھ پکڑنے والے کوئی پیر دبائے ہوئے ہے کوئی سینہ دبائے ہوئے ہے آج یہ کیا منظر سب میرے دشمن لگ رہے ہیں کوئی سر پکڑے ہوئے ہے میں چیخ رہا ہوں اور ڈاکٹر دیکھو بڑی اتنیان سے مسکرا مسکرا سے کٹ رہا اور گالی میں دے رہا ہوں تو ہس رہا تماشا مارا تو اس کے چہرے پر نشان پڑ گیا مگر وہ کچھ نہیں بولا میرے ہاتھ میں اس کا گریبان آیا تو ایک کپڑے کے دو کپڑے ہو گئے ذرا سا دیکھو مگر وہ کچھ نہیں بولا آخر میں میرے فاسد مادے کو نکال کے پٹی لگا دی اور پھر اس کے بعد کہا لے جاؤ اسے کر دوسرے دن جب فاسد مادے نکل گئے تب مجھے خیال آیا رات کو نیند آئی سکون کی نیند سو کے جب صبح اٹھا کہ میں نے بہت برا کیا ڈاکٹر کو بڑی گالی رات دیاں تھی بہت برا بھلا کہا چلو اس سے معافی مانگ لیں اس دن تمہیں پیر سے آ نہیں سکا تھا مگر اس دن جب چلا تو اپنے پیروں سے گیا یہ ڈاکٹر بڑی تکلیف تھی بہت بیچینی تھی میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا معافی مانگنے کے لیے آیا کہا رہے تو کیوں معافی مانگتا ہے وہ تیری بولی نہیں تھی وہ تو تیرے مرس کی بولی تھی وہ تیرے مرس کی بولی تھی میری دشمنی تو اس سے تھی میں نے تو اس کو فنا ہی کر دیا اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا میں نے اپنے دشمن کو چھوڑا ہی نہیں وہ تو تیرا مرس بول رہا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کی بولی کیا ہے مرس کی بولی کیا ہے آج یہ جو بول رہا ہے یہ مریض بول رہا ہے اور کل جو بول رہا تھا وہ مرس بول رہا تھا تو دوستو نبی یہ جانتا ہے کہ کفر کی بولی کیا ہے اور کفر کے چھڑ جانے کے بعد کی بولی کیا ہے شرکی کی بولی کیا ہے اسی لیے نبی نہ گالیوں میں غصہ کھاتا ہے نہ کانٹے بچھانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کچھ نہیں سمجھ رہا یہ مریض کا معاملہ نہیں ہے یہ تو مرس کی حرکت ہے یہ مرس کی حرکت ہے تو نبی جو ہے وہ مرس کا دشمن ہے مریض کا دشمن ہے وہ حکیم جو مریض کا دشمن ہو جائے وہ کیا علاج کرے گا ساری آبادیوں کو جار کے قبرستان آباد کر دے گا ارے وہ لطیفہ تو بار بار آپ سنتے نہیں حکیم صاحب جب جاتے تھے قبرستان میں جاتے تھے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے لگوں نے پیسے اے حکیم صاحب یہ کیا طریقہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو چہرہ چھپا لیتے ہیں کہا اب مجھے انہاں کے مردوں سے شرم آتی ہے یہ میرے ہی علاج سے یہاں آئے ہیں بتائیے صاحب یہ کیا علاج کریں گے مگر دوستو علاج بھی وہی کر سکتا جو دکھ درد کو سمجھتا ایک ہے جسم کی بیماری اور ایک ہے قلب کی بیماری ایک ہے قالب کی بیماری ایک ہے قلب کی بیماری ایک ہے جسم کی بیماری ایک ہے روح کی بیماری جسم بیمار ہو تو عطبہ یونان جو ہے اس کا علاج کرتے ہیں مگر جب روح بیمار ہو تو اس کے لئے عطبہ ایمان کی ضرورت ہے عطبہ کیوں جس چیز کو آپ سمجھیں گے اسی کو تو علاج کریں گے جتنی ناپاکیاں آپ سمجھیں گے اسی کو تو دھو سکیں گے جتنی گندگیاں آپ سمجھیں گے اسی کو تو ساف کر سکیں گے آج ساری دنیا کپلا ساف کرنے کا سابون بناتی ہے گھر ساف کرنے کا پاوڈر بناتی ہے مکان ساف کرنے کا پاوڈر بناتی ہے برطنوں کو ساف کرنے کے لئے بدن کو ساف کرنے کے لئے کسی نے دل کو بھی ساف کرنے کا کوئی پاوڈر بنایا نہیں بنایا اس لئے اسے پتہ ہی نہیں کہ دل گندہ کیسے ہوتا جو چیز گندہ ہوتی جیسے مال ہی اس کا پاوڈر بنتا دل گندہ کیسے ہوتا ہے جب سمجھو گے تب تو علاج کرو گے جاؤ ڈاوٹر سے اے ڈاوٹر سے میری روح بیمار ہے کہے گا کیا نکل جا یہاں کوئی ایسی مشین نہیں جو روح کی بیماری سمجھے معلوم یہ ہوا کہ علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرض کو سمجھو یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑو اور پھر ہمی سے پوچھو کہ کیا ہوا بتائیے یہ کیا علاج کریں گے ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہمی سے پوچھتے ہیں ہوا کیا تو جب ہمی کو بتانا ہے تو ہاتھ پو پکڑ لکھا پہلے مرض کو سمجھو اور میں بتاؤں جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا اس کے قوا مضمحل ہوتے جا رہا اور اس کی قدرتی طاقتیں ختم ہوتی جا رہے ہیں سائنسی ترقی پر انسانی قوتیں قربان ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں بات آگئی ہے تو ارز کر دو کہ جتنی سائنسی ترقی بڑھتی جا رہی ہیں ویسے انسان کی قدرتی قوتیں کم ہوتی جا رہے ہیں اس لیے کہ قوتوں کو جب تم آرام پہنچاؤگے تو وہ آرام کے عادی ہوتی چلی جائیں گے تو سائنسی ترقی جو ہے تمہیں بیکار بنائیں پہلے ہیں لوگ نس پر ہاتھ رکھتے تھے دل کی تھرسنوں کو شمار کرتے تھے پورے جسم کے مرس کو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے صرف نس پر ہاتھ رکھ کر کے سر سے پیڑ تک کی بیماری بتا دیا کرتے تھے مگر آپ ہر کام مشین ہر کام مشین تمپیریچر بھی معلوم کرنا ہو تو مشین بیپ پیریشر دیکھنا ہے تو مشین دل کی حرکت دیکھنا ہے تو مشین اب اگر وہ سچ بول گئی تو کام چل گیا کہیں اس نے بھی نخرہ دکھا دیا تو مشکل ہو گیا اور اس مشین کے سمجھنے والے بھی کم اس کی بھی بولی ہر ایک نہیں سمجھتا جب تک ماہر ہونا تو ہر کام مشین تو آپ کے قواب کمزور ہو گئے اتنی جنورسٹیاں اتنے کالجز ہیں مگر آج ارس تو کیوں نہیں پیدا ہوتا آج افلاتون کیوں نہیں پیدا ہوتا آج کوئی بکرات و سکرات کیوں نہیں ہوتا آج کوئی جالینوز کیوں نہیں ہوتا آج کوئی دیمکراتیس کیوں نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ وہ دماغ والے تھے یہ مشین والے کالج جو ہے وہ دماغ والا نہیں بنا رہی مشین والا بنا رہی مشین کے تو آج مشینی دور ہے میں آپ کو بتاؤں پہلے زمانے کا حال تو آپ کو حیران ہوگا چوکی پر بیٹھ کر کے ارستو آسمان کے ستاروں کا متعلیہ کرتا تھا اور سیاروں کی چال دیکھتا تھا یہ اس کا انداز تھا اس کے بعد اس کے کچھ شاگردوں نے ایسا کیا یہ شیخ بولی سینہ کا واقعہ وہ بیٹھ کر کے سیاروں کا تو شیخ بولی سینہ کے کچھ شاگردوں نے کیا کیا کہ اس کی چوکی کے نیچے اشرفی اشرفی کی جو موٹائی ہوتی ہے ایک سکہ سمجھ لو اسی سکے کے موٹائی کے حساب سے چاروں پائے کے نیچے کچھ رکھ دیا جب شیخ اس پر آیا بیٹھ کر کے اس نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پسینہ پسینہ ہو گیا پسینہ پسینہ ہو گیا پوچھا ماملہ کے آج تو بڑا انخلاب آ گیا زمانے میں وہ بجے سمجھ نہیں آ رہی کیا یا تو ایک اشرفی کی جو موٹائی وہ جو دل یا تو اتنا زمین اٹھ گئی ہے یا آسمان نیچے آ گیا تب لوگوں نے کہا نہیں جناب کی چوکی اٹھ گئی ہے کہا میرے ساتھ اب ایسا مزاق مت کرنا نظر اتنی پختہ ہوتی تھی اور نظر اتنی تیز ہوتی تھی کہ کبھی چشمہ لگانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وجہ کیا ہے انسان کو جتنی قوتیں خدا نے دی ہیں اس میں جتنی محنت کرو وہ قوت بڑھتی پیر سے محنت کرو پیر کی قوت بڑھے گی ہاتھ سے محنت کرو ہاتھ کی قوت بڑھے گی کان کی سے محنت کرو تو قوت سماد بڑھے گی زبان کی محنت کرو تو قوتیں گویائی بڑھے گی دماغ کی محنت کرو تو قوتیں فکریہ بڑھے گی جسم پہ جس پر ورزش ہوگی جہاں بھی ایک سرسائز وہ قوت بڑھتی ہے مگر آنکھ ایک ایسی قوت ہے کہ اس پر محنت کرو تو گھٹتی ہے آنکھ پر محنت ہو تو گھٹے اور ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم نے آنکھ پر زیادہ محنت دے دی پہلے کتاب کچھ نہیں تھی پہلے پانڑلے لکھنے کا کیا معاملہ تھا کتابیں نہیں تھی جب کتاب نہیں تھی تو وہ اشتاد سمجھا سناتا تھا تو شاگر بھی سنتے تھے کہ اگر میں نہ سن سکا تو یہ مجھے کہیں ملے گی نہیں تو بہت غور سے سنتے تھے اور اشتاد بھی پوری قوتیں گویائی صرف کرتا تھا کہ یہ چیز اور تو کہیں نہیں ملے گی اور بہت غور سے سمجھ کر کے سنتے تھے تو ان کا دماغ بھی بڑھتا تھا قوتیں سمات بھی بڑھتی تھی قوتیں گویائی بھی بڑھتی تھی اور لوگ دور دور سے پیدل آتے تھے استاد کی بارگاہوں میں تو چلنے پھرنے کی قوت بھی بڑھتی تھی اور اب کیا حال ہو گیا اب معاملہ ایسا ہو گیا کہ ایک کلومیٹر بھی چلنا نہیں پڑ رہا ہے اتنی سواریاں اتنی گاڑیاں کہ گھر سے نکلے ہو گاڑی تھی معلومات چلنے پھرنے کی قوت کم پہلے جو پندرہ میل پیدل ٹہلنے جاتے تھے اب پندرہ میل کے لیے پانچ گھنٹے لائن لگاتے اور یہ جو حضرت مائک جب یہ ایجاد ہو گئے تب بولنے والے کو بولنے میں آسانی سننے والے کو سننے میں آسانی تو ہماری قوتیں گویائی کم ہوتی گئی تمہاری سماعت کم ہوتی گئی ورنہ وہ غوث پاک کی محفل تھی کہ ستر ہزار کا مجمع سنتا تھا کوئی مائک نہیں تھا وہ سننے والے بھی خوب تھے وہ سنانے والا بھی خوب تھے دیکھا آپ نے اور پھر ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے رابطہ پیدا کیا تو اتنی کتابیں چھپ گئیں اتنی کتابیں چھپ گئیں اب موٹے موٹے شیشوں کی ضرورت ہے پتلے پتلے حروف کو دیکھنے کے لیے تو سائنس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور انسان کی قوتوں کا زوال ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سم معاملات ایسے ہیں تو تم کیا سمجھو کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے روح کیسے بیمار ہوتی ہے دوستو روح کا علاج وہی کر سکتا ہے جو روح کے مرز کو سمجھ سکتا ہے اور روح کا مرز کیا ہے یہ کفر روح کا مرز ہے یہ شرک روح کا مرز ہے یہ نفاق روح کا مرز ہے حساد کینا کپڑ یہ سب قلبی مراز ہیں اس کو وہی علاج کر سکتا جو اسے دیکھ سکتا تو نبی کی جو شدت ہے وہ بھی تقاضی رحمت ہے اور نبی سارے عالم کے لیے صرف رحمت ہے آپ اس وقت کو دیکھو کیسا وقت رہا ہوگا جب مسلمان فاتحانہ شان سے مکہ میں آئے بولو کوئی قوم جب کسی پر فتح حاصل کرتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے بولو چنگیز و حلاقو نے جب بغداد و غرناطا کو فتح کیا چنگیزی لشکروں نے حلاقو تاتاریوں نے تو کیا کیا ہر فاتح اپنی مفتو قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے مگر نبی جب فاتحانہ شان سے آئے ایک لفظ نکل گیا تھا حضرت خالد ابن ولید کی زبان سے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ آج ان سے کام لینے کا دن ہے آج گدلہ لینے کا دن ہے تو سرکار نے فوراں آواز پلن گئے نئی الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج رحمتوں کی بارش کرنے کا دن ہے آج رحمتوں کی بارش کرنے کا دن ہے جرہا سا دیکھو تو مولان نبی ایسا رحمت ہے کہ ان میں انتقامی جذبہ نہیں ہے ایسوں کی ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جنہوں نے نبی کا جینہ دو بھر کر دیا تھا اور پھر نبی کی وسیع القلبی اور وسیع نظری تو دیکھئے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان میں سوچ سکتا ہوں آپ بھی سوچ سکتے ہیں یہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو کعبے میں چلا جائے اسے امان آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو مسجد حرام میں چلا جائے اسے امان جو حرم کے مقدس حصے میں چلا جائے اسے امان آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو صفا و مروہ پر چلا جائے اسے امان یہ ابو سفیان کا گھر کیوں اس گھر کی تخصیص کیوں کہ سناؤ حالتِ کفر میں حضرتِ ابو سفیان قریش کے سردار تھے اور انہی کے گھر میں اسلام کو مٹانے کی سکیمیں بنتی تھیں انہی کے گھر میں رسول کو عذیت پہنچانے کے پروگرام بنتے تھے تو ان کا گھر فتنوں کا گھر تھا ان کا گھر بدامنی کا گھر تھا تو ہم ان کے گھر کو جو فتنے کا گھر تھا اسے امن کا گھر بنا رہے ہیں اسے قرار کا گھر بنا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی امن کے گھر کو فتنے کا گھر نہیں بناتا فتنوں کے گھر کو دارالامان بناتا ہے اللہ امام صلی اللہ سیدنا مقلہ رہا بخمدین وعالا سیدنا مقلہ رہا بخمدین کما تحب و تردہ بین تو صلی اللہ اور میں تمہیں آگے لے چنوں ذرا سا سوچو اس ذہن سے جو موجودہ دور میں ایک انتقامی ذہنیت ہوتی ہے اس حساب سے آپ سوچو جب حضور حجرت فرما چکے مکہ میں ایسا قہت آیا کہ لوگ اس قہت کی تاب نہیں رہا سکے تو یہی حضرت عبیو سفیان جو بھی حالت ایمان میں نہیں تھے مدینے پہنچ گئے اسی نبی کے پاس پہنچے جسے اپنے شہر میں رہنے نہیں دیا اسی نبی کے پاس پہنچے دوستو تمہیں بھی اپنے شہر سے کوئی نکال دے کیا حمد کرے گا پھر تم سے جا کے ملے یا تم اس سے ملنا پسند کر ہوگے مگر نبی کا ذہن مزاج ہی تو دیکھو پہنچے اور جا کر کے فریاد کی کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں آج آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے ہم آپ سے مدد کی بھیق مانگنے آئے مدد کی بھیق مانگنے آئے نبی کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا کوئی دوسرا سپے سالار ہوتا سوچتا بڑا اچھا ہے بھوک سے اور بھی مرنے دو ہمارے لئے فضاء اور بھی بن رہی ہے مگر نہیں نبی نے سردار نجد کو لکھ دیا نجد میں اس وسط جو سردار تھے وہ ایمان والے تھے اور وہاں غلے کی پیداوار بھی بہت تھی مگر ان لوگوں نے مکہ والوں کو غلہ دینا اس لئے منظور نہیں کیا تھا یعنی تجارت کا بھی فائدہ سے نظرانداز کر لیا تھا کہ ہمیں تجارتی فائدہ بھی نہیں چاہیے چونکہ وہ رسول کے دشمن ہیں اس لئے ہم انہیں کھانا نہیں دے سکتے ہم انہیں غلہ نہیں دے سکتے مگر نبی کا جب حکم ملتا ہے کہ نہیں تم اپنے غلے کے راستے کو مت رکو مکہ جانے دو پھر اتنا غلہ بھیج دیا کہ کوئی پھر بھوکا نہیں رہ گیا کہ قہد کے آثار ختم ہو گئے کیوں اس لئے کہ یہ نبی صرف رحمت صرف رحمت ہے یہاں تو اور کوئی دوسرا پہلو ہی نظر نہیں آ رہا اور میں طائف کا وہ منظر دکھاؤں جب نبی کو لہو لہان کر دیا گیا باتیں کرنا تو بہت چیز ہے مگر وقت پر ثابت کر دینا اپنے کو رحمت یہ بہت بڑی بات ہے لہو لہان سر مبارک کا لہو پیرو تک آ گیا یہاں تک کی ملک جبال بھی حاضر ہو گئے فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا یہ اللہ کے رسول خدا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں آپ حکم دیجئے تین دو پہاڑیوں کو ہم ملا دیں پیش کر کے رکھ دیں ذرا سا غور کرو کتنا اچھا موقع تھا اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا کتنا اچھا موقع تھا پتھر پھیکنے والوں کو پتھر میں پیش دینے کا کتنا اچھا موقع تھا مگر نبی کی آواز دیکھو خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں اور نبی سی کی زبان سے رحمت کی پھوار نکل رہی ہے رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کینہ تباہ کر دیا جائے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو کم سے کم ان کی نسل میں ایک ایسی قوم پیدا ہو جو اللہ کی پجاری ہو جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتی ہو ذرا سا غور تو کرو ان کی نسل میں بات یہ ہے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ تو ایمان والے نہیں ہیں مگر ان کی نسل میں کچھ ایمان والے ہونے والے ہیں لہٰذا ان پر عذاب نہ آنے دو ارے وہ ایمان والے جو ابھی پیدا ہی روی نہیں ہوئے وہ اپنے باپ دادا کو بچا رہے ہیں وہ اپنے باپ دادا کو خدای عذاب سے بچا رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدہ مغلہ رب حمد والا سیدہ مغلہ رب حمد بلکہ کیا کہتے ہیں نبی اللہم اہد قومی فَعِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ جو مجھے عذیت تو چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ دعا فرمائیں گے یہ تو وکالت کر رہے ہیں یہ اپنی قوم کی وکالت کر رہے ہیں اپنی قوم کی طرح سے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں ورنہ یہ پتھراؤں نہ کرتے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اگر جانتے تو کانٹے نہ بھی چھاتے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اگر جانتے تو گالیاں نہ دیتے یہ تو عجیب انداز ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اے خدا انہیں اگر دینا ہے تو عذابِ قومِ سمود نہ دے انہیں دینا ہے تو عذابِ قومِ مدین نہ دے عذابِ قومِ آدھ نہ دے عذابِ قومِ بنی اسرائیل نہ دے اے دینے والے اگر دینا ہے تو ہدایت دے دے مغفرت دے دے نجات دے دے سراتِ مشتقیم کی منزل دے دے ذرا ساتھ دیکھو کیوں اس لیے کہ یہ تو صرف رحمت ہے اے محبوب ہم نے تو تجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے دوشتو اور دوسری بات میں بتاؤں یہ ہنین کا موقع دیکھو کہ اس قلعے کے اندر لوگ محصور ہو گئے تائف و اعطاس میں جن سے شدید محاربہ ہوا تھا وہ لوگ محصور ہو گئے اسلامی لشکر نے گھیر لیا مگر جب نبی کو یہ پتا چلا کہ یہ محاصرہ شہر والوں پر سخت پڑھ لہا ہے بھوکے مر رہے باہر سے مدد بھی نہیں آ رہی ہے تو نبی نے محاصرہ اٹھا دینے کا خم کو دے دیا کچھ لوگوں نے جنگی فنون سے واقف سے مشورہ دیا کہ نبی اب تو جیتنے کا موقع آیا ہے مگر نبی نے محاصرہ اٹھا دیا دکھا دیا نبی زمینوں کو جیتنے نہیں آیا ہے نبی دل کو جیتنے آیا ہے نبی زمینوں پر قبضہ جمعنے نہیں آیا ہے نبی دل و دماغ پر قبضہ جمعنے آیا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مقلہ عرب خمدین والا سیدنا مقلہ عرب خمدین میں تو یہ کھلے ہوئے کافروں کی بات پر رہا ہوں کہ نبی ان کے لیے بھی صرف رحمت ہے ان کے لیے بھی صرف رحمت ہے تو اے ایمان والو تمہارے لیے پھر کیا تم سرکار کی نبی سے اسی لیے نبی کو رحمت کہا گیا جناب رحمت کہا ہے سارے عالم کے لیے رحمت ہے رحمت تاکہ کبھی رحمت جدہ نہ ہو ونہ کہا بھی جائے سکتا تھا سارے عالم کے لیے رحمت ہے کہا جائے سکتا تھا سارے عالم کے لیے کریم ہے مگر سنو رحمت اور رحمت میں فرق ہے کرم اور کریم میں فرق ہے سماعت اور سمی میں فرق ہے بسارت اور بصیر میں فرق ہے رنگ اور رنگین میں فرق ہے رنگین سے رنگ جدہ ہو سکتا ہے حسین سے حسن جدہ ہو سکتا ہے کریم سے کرم جدہ ہو سکتا ہے رحیم سے رحمت جدہ ہو سکتی ہے سمی سے سماد جدہ ہو سکتی ہے بصیر سے بسارت جدہ ہو سکتی ہے مگر رنگ سے رنگ الگ نہیں ہو سکتا سماد سے سماد الگ نہیں ہو سکتی رحمت سے رحمت الگ نہیں ہو سکتی مہک سے مہک الگ نہیں ہو سکتی مہک والے سے تو مہک الگ ہو جائے گی مگر مہک سے مہک الگ نہیں ہوگی اسی لئے رحمت کہا گیا تاکہ پتا چلے کہ ان کی رحمت تو کبھی ان سے جدہ ہوگی کبھی بھی جدہ ہونے والے صرف رحمت آپ غور کرتے چلے جائیے دیکھو یہ رحمت کا تقاضہ تھا کہ نہیں کہ میراج کی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پچاس چوبیس گھنٹے میں کہے نماز پچاس پانچ کا تو حال آپ دیکھی رہے یہ قوم کیا کر رہی ہے اگر نبی پچاس لے کے چلے آتے ہیں چوبیس گھنٹے میں تب کیا حال ہوتا مگر دیکھو اب دو چیزیں دیکھیں ایک ہے نبی کی شانِ عبدیت اور ایک ہے نبی کی شانِ رحمت یہ شانِ عبدیت تھی کہ جب خدا نے پچاس کہ دیا تو وہاں انہوں نے کمی کی درخواست نہیں کی نبی کے قلبِ شاکر اور لسانِ ذاکر کے لیے پچاس وقت کی نماز کچھ بھاری نہ تھی یہ نیاز مندی کا انداز کہ جب کہا پچاس تو نہیں کہا کی کچھ کام لیے دیے چلے آئے یہ تھی شانِ عبدیت اور جب حضرتِ موسیٰ نے یاد دلایا اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اب شانِ رحمت جاگ پڑی جہاں تک اپنی ذات سامنے تھی لیے چلے آئے جب امت کا خیال آیا پھر چلے گئے چلے گئے رب نے پانچ کم کر دیا مزید پھر کم نہیں کرایا پھر یہاں آئے پھر خیال دلایا حضرتِ قریم نے اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھی مختصر یہ بار بار گئے آئے نو بار گئے پیتالیس کم تم نے تو یہی سنا ہوگا کہ نبی کی ایک میراج جسمانی ہوئی میں نے تو میراج کی رات میں دس میراج جسمانی دیکھی ایک میں خدا نے بلایا نو میں خود گئے خود گئے تاکہ لوگ سمجھ لیں جہاں جا رہے ہیں یہ انہی کا گھر ہے بلانے کی بار بار ضرورت نہیں جب چاہیں گے جائیں گے اللہم صلی اللہ سیدنا مقلے رب حمد خیر جب پانچ بچی تو اس پر بھی حضرتِ قلیب دیکھا اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُتِيق آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی مگر نبی ٹھے رہے گئے پتا چلا پہلے بھی جو گئے تھے مرضی سے گئے تھے اس لیے کہ نبی نے یہ دیکھ لیا کہ سنتِ الٰہیہ یہ قائم ہو گئی ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو پانچ کم جب میں جاتا ہوں تو پانچ کم اب پانچ ہی رہ گئی تو کہیں اب جانے سے صاف نہ ہو جائے تو یہ تو بلکل کفرانِ نعمت ہو جائے گا نعمت کا بلکل لیا انکار ہو جائے گا خیر گئے نبی میں یہ سوچ رہا تھا کہ انبیاء تو بہت سے ہیں یہ حضرتِ کلیم ہی بار بار کیوں دوڑا رہا ہے کوئی دوسرا بھی یہ درخواست کر سکتا تھا اور سارے نبی جانتے تھے کہ امت کا کیا حال ہے مگر حضرتِ کلیم اصل میں حضرتِ کلیم کو خدا کے جلوہ دیکھنے کی جو ایک مثالی روایت میں لئی حضرتِ کلیم کے تعلق سے کہ گروہِ انبیاء میں یہی تھے جنہوں نے خدا کے دیدار کی خواہش شاہر کی رب عرنی رب عرنی اے رب مجھے دکھا دے اے رب مجھے دکھا دے اور وہاں سے جاملن ترانی نہیں دیکھ سکتے پھر اسرار نہیں دکھا دے نہیں دیکھ سکتے دکھا دے نہیں دے سکتے یہ ماں سمجھ لے نا کہ نبی کا اسرار بیجا یہ نبی ہے نبی ان کا اسرار بیجا نہیں ہے اس لئے کہ خدا کیا کہ رہا کہے کلیم تم نہیں دیکھ سکتے خدا نے یہ کب کہا کہ میں نہیں دیکھا سکتا خدا نے یہ کب کہا کہ میں نہیں دیکھا سکتا اس لئے اسرار کر رہے ہیں کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا وقت تو دکھا دے تو دکھا دے تو دکھا دے رب عرنی رب عرنی تو یہاں ایک تجلی کی تھی پہاڑ پر اس کی بھی تاب نہیں لاسکے تاب نیلا ایک ہی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر یا اس کے کروڑوے حصے کے برابر کی ایک جھلک وہ بھی صفات کی تجلی تجلی پڑی اور اس کے بعد فخر موسیٰ سائقہ چیختے ہوئے آپ زمین پر آگئے مگر دوشتو اس تجلی کا اثر یہ تھا کہ اگر دس میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی سیونٹی بھی چلے تو حضرت ایک کلیم اپنی آنکھ سکتے اس تجلی کا یہ عالم درہا صاف خیال کرتے چلے جو تو وہ دیکھنے کا ایک معاملہ تھا تو ادھر تو رسول بار بار آ رہے تھے بار بار جا رہے تھے تو حضرت ایک کلیم کو وہ لذت پہلے سے ملی تھی حجاب کے پردے میں خدا کے جلوے کو دیکھنا تو اے نبی بار بار جاؤ خدا کی تجلی دیکھ دیکھاؤ امت کے لئے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کم ہوگی اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار زیارت ہوگی بار بار ان نگام کی زیارت ہوگی اور تجلی خدا کی جو تجلی آپ کی آنکھوں میں ہے اس کی بار بار میں زیارت کروں گا تو پانچ لے کے آئے نبی آپ تو سوچیں گے میں تو پرانے دور کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب حضور آ کر کے صدیق اکبر سے یہ کہیں گے اے ابو بکر مجھ پر تو پچاس حرد کی گئی تھی میں پانچ کرا کے لائے ہوں اے عمر پچاس کو پانچ اے علی پچاس کو پانچ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بول پڑے اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کرایا کیا ہمارے جذبہ بندگی سے آپ بے خبر تھے کیا نشہ عبادت ہمارا آپ پر ظاہر نہ تھا کیا ہمارے ذوق عبادت سے آپ بے خبر تھے سرکار آپ کے کہنے سے ہم پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں ہم بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا سکتے ہیں آپ کے کہنے سے خدا کیا گے جھگ نہیں سکیں کیوں کم کرایا پچاس وقت کی نماز آتی تو پچاس وقت کا سواب ملتا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے سامنے حضور یہ کہیں تو وہ یہ بول سکتے میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں جو میرے سامنے ان کی لوگ نہیں ان کی لوگوں میں باتیں کرتے ہوئے در لگتا کہ اگر اس زمانے میں رسول آتے اور کہتے اے لوگوں پچاس فرض تھی میں پہ پانچ کرا کے لیا ہوں تو آپ بول بھی سکتے تھے کہ سرکار یہ بھی معاف کرا کے آتے ہیں بہت اچھا تھا کہاں لے کے چلے تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں مگر دوشتوں رسول ہماری بھی ریاض کر رہے ہیں ان کی بھی ان کے زخم پر بھی مرہم ہماری بھی تکلیف کا احساس میں پانچ نماز تو لیا ہوں مگر ثواب پچاس کلے آیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا تو ثواب میں ان کا خیال ہے کہ ان کو دکھ نہ ہونے پائے اور تعداد میں ہمارا خیال ہے ہمیں محنت نہ کرنے پڑے ہمیں محنت تو معلومہ وہ صرف رحمت ہے وہ صرف رحمت ہے ہمارے لئے بھی رحمت ہے عبادت کے معاملے میں بھی رخصات عبادت کے معاملے میں بھی رعایت اتنا خیال اب یہ نہ کہنا کہ وفاة یافتہ بزرگوں سے فائدہ نہیں پہنچتا اس لئے کہ حضرت موسیٰ وفاة یافتہ بزرگوں میں مگر انہوں نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ بار بار عرض کر کے پچاس کو پانچ کرا دیا پہنچایا نہ فائدہ وفاة یافتہ بزرگوں اب کوئی کہے کہ اگر وفاة یافتہ سے کچھ نہیں ملتا وفاة یافتہ سے کچھ نہیں ملتا ارے کوب وہ مل گیا ہے کہ تجھے خیال رہنا چاہیے پچاس کا پانچ ہوا ہے اگر وہ پچاس کا پچاس آ جاتا تو تجھے چلے کا موقع کب ملتا دوکان پہ بیٹھنے کا موقع کب ملتا ہیت جوتنے کا موقع کب ملتا پہنے پڑھانے کا موقع کب ملتا ارے نادان یہ وفاة یافتہ نبی ہی کا صدقہ ہے کہ پچاس کا پانچ ہو گیا ہے کہ ہم سب سارے فرائض کو ادا کر کے بھی خدا کی عبادت اتمنان سے کر سکتے ہیں اب کوئی نہ کرے تو یہ اس کی سرکشی ہے یہ اس کی غفلت ہے یہ اس کا تمرد ہے یہ اس کی سستی ہے مگر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پانچ وقت کی نماز تم بہرحال پڑھ پٹے ہو دیکھا صرف رحمہ میں اور ایک واقعہ بتاؤں رمضان شریف کا مہینہ حضور حالت سفر میں مدینہ سے مکہ کی طرف جارے ہیں اور روزے کی حالت میں صحابہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں نبی نے محسوس کیا کہ روزے کی سختی لوگوں پر آ رہی ہے محسوس کیا نبی نے کہ یہ روزہ سفر والا سخت ہو رہا تو نبی نے مقام اسفان پر پہنچ کر کے گلاس پانی کا اٹھایا اور دن ہی میں پانی پی لیا سب کو اجازت دے دی کہ تم مسافر ہو مسافرت کی رخصت سے فائدہ اٹھا جب میں خود روزہ نہیں رکھنا ہوں تو تم بھی نہ رکھو جب میں خود نہیں رکھنا ہوں تو تم بھی نہ رکھو ذرا ساتھ دیکھو عبادت کے معاملے میں بھی اس قدر چھوٹ اس قدر رحمہ حضرت انس نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ تحجد کے وقت تھا حضور نماز پڑھ رہے تھے تو حضور تو بڑی طویل طویل نماز پڑھتے تھے کھڑے رہے تو صبح ہو جائے مگر کہا میں کھڑا ہو گیا میں جیسے کھڑا ہوا تو نبی نے اپنی نماز مختصر کر دی نبی اپنے اوپر کتنی بھی مشقت اٹھائیں مگر امت کے لیے تو صرف رحمہ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عمل کو کبھی چھوڑ دیتے تھے جن کا کرنا انہیں پسند ہوتا تھا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدْعُوا لَعْمَلَ وَهُوَا يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ النَّاس کبھی کبھی رسول ایسے عمل کو چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا پسند ہوتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسلسل کرنے لگوں تو یہ فرض نہ ہو جائے ترعاوی والا مسئلہ اسی میں تو تھا نا کہ نبی کو جماعت ترعاوی کی بہت پسند تھے تو ایک مرتبہ جب جماعت شروع کی تو بھیڑ بہت ہوئی دوسرے دن اور بھی بھیڑ ہو گئی تیسے دن شروع نبی نے جماعت پڑھائی نبی نے جماعت پڑھائی تو اور بھی پوری مسجد بھر گئی تو پھر چوتھے دن نبی نہیں آئے لوگ آئے اپنی اکیلے کیلئے نماز پڑھ کے چلے گئے پھر نبی آ کر کہتے ہیں سنو مجھے معلوم تھا تم لوگ آئے تھے میرا انتظار کیا تھا مگر میں اس لیے نہیں آئے کہیں میں مسلسل کرنے لگوں تو فرض نہ ہو جائے نبی کا فعل قانونِ الہی نبی مسلسل اگر کرنے لگے تو کہیں فرض نہ ہو جائے دراصل آپ دیکھیں تو اس معاملے میں نبی مسلسل رحمات کرم سب پر آئے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت اللی العالمی ہو شریع کے عیش و عشرت سب ہے لیکن مسیبت کٹنے والے تم ہی ہو تو اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کر پھیجا ہے دوستو ایک باپ کو اپنے چار بیٹوں سے اتنی مصاوی محبت نہیں ہوتی جتنی مصاوی محبت میرے رسول کو اپنے ہر ہر امتی سے چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نکوکار ہو سبھی سے سرکار کو کتنی بڑی محبت ہے میراج کی رات میں جب نبی سے کہا گیا تھا السلام علیکہ ایہا النبی رب تبارک و تعالی نے جب سلام نازل فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی تو اب نبی کیا جواب دیں ہم جب آپ کو سلام کرتے تو کیا کرتے ہیں السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام تم پر سلام چاہے اب خدا جب سلام بیجے تو آپ چاہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی تو نبی نے کیا کہا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ السلام علیکم السلام علیکم سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر تو میں کہو اللہ کے نیک بندوں کا تو ذکر ہو گئے یہ ہم پر میں ہم کون ہے یہ ہم کے اندر کون ہے یہ ہم کے اندر کون ہے جواب ملے گا یہ ہم کے اندر وہ ہیں جن کا سہارا صرف کالی کملی ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ چہرہ دکھا سکیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ چہرہ دکھا سکیں واقعی دوشتو گنہ گاروں کو کالی کملی میں چھپا لیا اور نکہ کاروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا نکہ کاروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا گنہ گاروں کو کالی کملی میں چھپا لیا تاکہ وہ تو بکشے ہی جائیں گے اور ہم کے صدقے میں یہ بھی پار ہو جائے گے اللہمہ صلی اللہ علیہ سید رمگلہ رب خمدین غالر سید رمگلہ رب خمدین ایک بات آگئی تو اس کو بھی بتا دو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں ایہ کا نعبدو ہم حالانکہ تُو تنہا پڑھتا پڑھتا کی نہیں تو پھر نعبدو کیوں بولتا یہ تو جبعہ کا سیغہ تُو یوں کہہ سکتا تھا نا کہ ایہ کا عابدو اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں مگر کہتے ہیں ایہ کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتا ہوں یعنی پڑھتے ہیں تنہا اور بارگاہ خداوندی میں معلوموں تک کتنی عبادت لے کے حاضر ہو رہے ہیں ہم تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو تنہا خدا کی بارگاہ میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم کہہ کر کے تمام صالحین کی عبادتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ ہم یعنی جتنی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب تیری عبادت کرتے ہیں تو صالحین کی عبادت بھی تو ہماری عبادت نیکوں کی عبادت میں مل کے جاتی ہے مل کے جاتی ہے تو جب مل کے جاتی ہے تو پہلے مسئلہ سمجھ لو اور یہ مسئلہ جو ہے بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے ہم آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو آپ اچھا اور برا مال ملا دیں تو ہم کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ ہم کل واپس کر دیں کہ ہم نہیں لیتے مگر یہ اختیار نہیں ہے کہ اچھا لینے برا واپس کر دیں اگر ہم کو مال پسند نہیں ہے اسی کو خیار عیب کہتے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو پسند نہیں دیکھا ملا جلاح اچھا بھی ہے برا بھی ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے تو اگر لینا تو کل لے لو واپس کرنا کل واپس کر دیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اچھا اچھا چن لو خراب خراب واپس کر دیں تو یہ دنیا میں قانون بنا ہوا تو یہ تو قانون شریعت ہے اور وہاں بھی ایک قانون رحمت ہے کہ جب ہم اچھے عبادتوں کے ساتھ اپنی خراب عبادت بھی شامل کر دیتے ہیں ناقص عبادت بھی شامل کر دیتے ہیں تو کریم کو یہ بات گوارہ نہیں ہوتا کہ اچھا اچھا چن لے اور ناقص کو چھوڑ دیں تو وہ سبھی ہے سب کو تو واپس کرے گا نہیں غوث کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں خوضہ کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں اولیاء کرام کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں تو انہی کی عبادتوں میں اپنی بھی عبادت کو شامل کر کے بھیجیں گے مگر پہلے اولیاء اور اکتاب کو اپنے گروہ میں شامل تو کر لو نہیں شامل کرو گے تو تیری عبادت ان کے ساتھ کیسے شامل ہوگی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مغلالہ بحمد واللہ سیدنا مغلالہ بحمد کما تو حبو و تردہ بین تو صلی اللہ تو اے محبو ہم نے تجھے سارے جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں وہ ہر عالم میں رہتے ہیں وفیض رحمت اللی العالمین رحمت ہی رحمت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جائیں بارگاہیں رسالت میں وصلاة و سلام کا نظران یقید اس پیش خرم ہے سلام علیکہ لے توجو والے حکم والے راجو والے بے قسو محتاج والے اے میرے معراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 سلام علیکہ